بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آفتاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بادوزئی چینل اس چینل پر آپ کو کم سے کم انویسمنٹ پر اور بغیر انویسمنٹ کے کاروبار کے مطلق آئیڈیاز دی جاتے ہیں آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک پر آج کا ٹاپک ہے لکڑی کا فرنیچر وڈ فرنیچر یہ بھی اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے کیوں میں اچھا کام اس کو کہکا ہوں جس کی سیل اچھی ہو اور پورا سال بکتا ہو اس کی بھی سیل اچھی ہے اور پورا سال بکتا ہے لکڑی کے فرنیچر میں بیڈ اور سنگار میش ہو گئی اور صوفہ ہو گیا ایسی بہت ساری آئیٹم ہیں اگر اس کو پراپر آپ کریں تو ہاں محنت جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ فلان کام میں محنت کم ہے ایسی بات نہیں ہے آپ جتنے بھی انویسمنٹ کریں جتنے بھی پیسے لگائیں تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کاروبار کے مطلق سوچنا بھی پڑتا ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے اس کی سیل کیسے بڑھائی جائے مارکیٹ کو کیسے ٹچ کیا جائے لوگوں تک کیسے پہنچا جائے تو ہر کاروبار کے لیے جو ہے وہ محنت درکار ہوتی ہے ہم یہ کہیں کہ محنت نہ کریں اور کام ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہے کہ لکڑی کے فرنیچر کا کام ہے وہ اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے اور ہر آدمی کی ضرورت ہے وہ غریب ہو یا امیر ہو مثلا کرسیاں ہیں مثلا سوفا ہے مثلا سنگل بیٹ ہے ڈبل بیٹ ہے برتن والی علماری ہے ایسی بہت ساری آئٹم ہیں لکڑی کے فرنیچر میں تو یہ اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے ہر کام میں محنت محنت اور صرف محنت ایک بات میں اکثر کرتا ہوتا ہوں کہ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں آپ ٹیکس ادا کریں جب ہم ٹیکس ادا کریں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا جب ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ عوام بھی خوشحال ہوگی آج کا جو میرا موضوع ہے جو میں آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں وہ لکڑی کے فرنیچر کا کام ہے لکڑی کے فرنیچر کا کام اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے اور یہ بہت پرانا کام ہے اور یہ آ رہا ہے اور یہ آتا رہے گا اور جب تک انسان زندہ ہے یہ بنتا رہے گا اور بکتا رہے گا اس لیے یہ کام بھی اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے اس کو آپ ضرور جہاں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس شہر میں ہیں وہاں کی شاپس آپ وزر کریں آپ کو اندازہ ہوگا ہر کٹیگری کی آپ کو شاپ ملے گی جہاں پر فرنیچر بک رہا ہوگا وہ بھی خود نہیں بناتے وہ بھی خریدتے ہیں آپ ان کو بھی بیش شکتے ہیں آپ عام جو آدمی ہے اس کو بھی بیش شکتے ہیں تو یہ آپ کا پھر طریقہ جو ہے وہ آپ نے خود تیہ کرنا ہے خود محنت کرنی ہے جب آپ محنت کریں گے تو پھر اللہ رب و عزت اس میں سے اس کے راستے بھی نکالتا ہے تو لکڑی کا فرنیچر جو ہے وہ اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے میرا فون نمبر ہے 03009632853 آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے کسی بھی کام کرنے میں آپ مجھ سے غابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو صحیح انفرمیشن دوگا ویڈیو میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پوری انفرمیشن دوں لیکن ظاہر ہے آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا سوال ہوگا جو بھی آپ کا سوال ہو آپ کھول کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بادوزئی چینل جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پوری پوری انفرمیشن پہنچائی جائے اور آپ بہتر کام کر سکیں اور آپ جب بھی فرنیچر آپ کا کام کریں یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کاریگر ہوئے مستری ہوں کے نہیں آپ جو بھی وہاں لکڑ منڈی ہے آپ کے شہر میں آپ وہاں چلے جائے وہاں فرنیچر بڑے مناسب پیسوں میں بن رہا ہوتا ہے اور جب آپ ان کو آرڈر دیں گے وہ آپ بنوا کر آپ بیج سکتے ہیں کہیں بھی بیج سکتے ہیں دکانوں پر بھی بیج سکتے ہیں اور عام کسٹومر تک بھی بیج سکتے ہیں تو اس لئے اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے اور ایک میں کبھی کبھی آپ کو ویب سائٹ بتاتا ہوتا ہوں وہ بھی آپ وزٹ آن لائن شاپ ایک کیلئے وزٹ کر دیا کریں وہ ہے بلوزیہٹی ڈاٹ کام بی آئی ایل یو ڈی آئی ایچ اے ٹی آئی بلوزیہٹی ڈاٹ کام سی او ایمی کام اس کو بھی آپ وزٹ کر دیا کریں آپ کو فائدہ ہو جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ اس کو وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر سلسلہ ملے گا اور انہوں نے اب بی مارٹ کے نام سے کام شروع کیا ہے گروسری کا ہے تو وہ صرف ملتان کے لیے لیکن آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو مناسب پرائز پر آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں آج میں میں نے یہ موضوع آپ کے لیے دھولا ہے لکڑی کا فرنیچر وڈ فرنیچر میرا یہ خیال ہے کہ اچھی کاموں میں سے ایک کام ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں باقی اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں بیل آئیکن کا بٹن دی دبا دیا کریں لائف اور شیئر بھی کر دیا کریں اس میں آپ کو اور مجھے دونوں کو فائدہ ہوگا دونوں کی صورت میں آج کا جو موضوع ہے آج کا جو آئیڈیا ہے وہ اچھے آئیڈیا میں سے ایک آئیڈیا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ نگے باہر